ایس ڈی پی آئی پارٹی ویسی ہی ہے جیسے ہر فیرون کے پیدا ہونے کے بعد اللہ ایک موسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے ہماری نسل کشی شروع ہو چکی ہے زیادہ درجلوں میں ہمارے نوجوان بے گناہ نوجوان اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے پورے پورے خاندان ختم ہو رہے ہیں بچے آپ کو نظر نہیں آتے جو پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ ہم کو گولی مک مارو آج وہ ہے کل آپ کے ہوں گے کل آپ کے بچے ہوں گے اپنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوگے اس کا نام لینے سے بھی قاسر کیے جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ کٹ دیے گئے ہیں آپ کو شاید پتہ نہیں آپ کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں آپ کو ابھی اندازہ نہیں صرف گردن پہ چھوری چلنے کی دیر ہے ہمارے نوجوان بچے لنچنگ کے نام پہ جس طرح مارے جا رہے ہیں ہماری بچیاں جس طرح سے انسٹیٹوشن سے ہجاب کے نام پہ نفرت صرف نفرت اور کچھ بھی نہیں آج ہمارے بچے سڑکوں پہ محفوظ نہیں کون کب لنچ کیا جائے گا کون کب گھروں سے کھیچ کے جیل میں ٹال دیا جائے گا آپ نے الاند میں نہیں دیکھا کیا ہوا یہ الاند تو ایک آپ کے لیے ٹریلر تھا ابھی پوری پچھر باقی ہے آپ انتظار کر رہے ہیں اس پچھر کے ریلیز ہونے کا جب سڑکوں پہ جانوروں کی طرح ہم کٹے ہوئے اور زباہ ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اس ڈی پی آئی کرناٹکہ سٹیٹ وائس پریسیڈنٹ مہترمہ پروفیسر سیدہ سادیا میڈم کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں مہترمہ سیدہ سادیا میڈم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت المقام دوزق الحرام آمین نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں سب سے پہلے میں ہمارے سٹیٹ پر بیچے ہوئے سٹیٹ پریسیڈنٹ ہمارے نیشنل کے لیڈرز ہمارے سٹیٹ کے تمام لیڈرز اور گلبرگا ڈسٹرک کی پوری ٹیم کو تہے دل سے اپنا گریٹیٹیوڈ پیش کرتی ہو اور اس کے بعد گیسو دراز بندہ نواز کی سرزمین سے آئے ہوئے میرے بزرگ میرے بھائی بیٹے میری بہت ہی زیادہ عزت اور پردہ نشین بہنے مائے اور بیٹیاں ان کو تہے دل سے پیش کرتی ہیں میں اپنی بات شروع کروں گی اپنے عالموں کے ساتھ یہاں پر آج ہمارے ساتھ عالموں کا آج یہاں پر ہمارے ساتھ الحمدللہ عالموں کا ایک وفت بیٹھا ہوا ہے میں ان کو خاص شکریہ بولنا چاہوں گی کہ آج یہاں پر آ کر انہیں ہماری عزت افضائی کریں ان کا یہاں پر ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ آج کی یہ محفل حق کی محفل ہے سچ کی محفل ہے میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی سپیچ نہیں دوں گی کچھ بھی سکرپٹیٹ نہیں ہے میں نے کچھ لکھائی نہیں ہے کچھ سوچا بھی نہیں ہے آج صرف آپ کے ساتھ اپنے دل کے کچھ زخم کھولوں گی آج آپ کے ساتھ کچھ درد اور تکلیف کی بات کروں گی مجھے امید ہے کہ میرے یہ زخم میری یہ درد میری یہ تکلیف آپ کے دلوں تک پہنچے قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً اس بستی کو پلٹ دو تو جبریل علیہ السلام کہ اس بستی میں دو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے بغیر آپ کی عبادت سے مو نہیں موڑا تو ہم کیسے بستی کو پلٹ دیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو فوراً اس بستی کو پلٹ دو وہ کہاں تھے جب ظلم ہو رہا تھا وہ کہاں تھے جب برائی پھیل رہی تھی وہ کہاں تھے جب مظلوم ان کو پکار رہے تھے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس واقعے کا مقصد سمجھ میں آرہا ہوگا ایس ڈی پی آئی پارٹی صرف ایک پارٹی نہیں ہے ایس ڈی پی آئی پارٹی ایک انقلاب کا نام ہے ایس ڈی پی آئی پارٹی ایک موومنٹ کا نام ہے ایس ڈی پی آئی پارٹی ویسی ہی ہے جیسے ہر فیرون کے پیدا ہونے کے بعد اللہ ایک موسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اگر میرا علم صحیح ہے تو کہ جب تک زمین پر ایک بھی عالم زندہ ہے قیامت سرزد نہیں ہوگی ہمارے پاس عالموں کا یہ مرتبہ ہے اور اگر آج عالم طبقہ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے اگر آج ان عالموں کے دلوں تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے اور خدارہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک پرسنٹ بھی ہم حق کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ اللہ کا رسول بھی ہے اور ہمارے ساتھ اللہ کے خلیفہ بھی ہے ہمیں دین بھی مل گیا ہمیں دنیا بھی مل گیا اس لیے میں نے آج ایک خاص شکریہ اپنے عالموں کو دیا ہے اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی ایس ٹی آ گیا دودھ پر دہی پر چھانچ پر نمک پر ویسے تو ٹیکس ہم ہر چیز کا دے رہے ہیں ہوا میں سانس لینے کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں یہاں تک کہ ہم مسکرانے کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں مسکرانے کے بھی قیمتیں ہمیں دینی پڑ رہی ہیں ہم خوش کیوں ہیں ہمیں اپنی خوشی کے بھی قیمت دینی پڑتی ہے ہم عید کیوں مناتے ہیں ہم مسجد کیوں جاتے ہیں ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں اس کے بھی قیمت دینی پڑ رہی ہیں کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو کیا خون اتنا سفید ہو گیا ہے آپ کا کہ آج آپ اپنے گھروں میں میرے وہ بچے آپ کو نظر نہیں آتے جو پولیس کے سامنے ہاتھ چھوڑتے کہ ہم کو گولی مت مارو آج وہ ہیں کل آپ کے ہوں گے کل آپ کے بچے ہوں گے اپنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوگے اس کا نام لینے سے بھی قاسر کیے جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے ہیں آپ کو شاید پتا نہیں آپ کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں آپ کو ابھی اندازہ نہیں صرف گردن پہ چھوری چلنے کی دیر ہے ہمارے نوجوان بچے لنچنگ کے نام پہ جس طرح مارے جا رہے ہیں ہماری بچیاں جس طرح سے انسٹیٹوشن سے ہجاب کے نام پہ نفرت صرف نفرت اور کچھ بھی نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات اس ملک میں جو چند لوگ یہ چند ہیں یہ مٹھی بر ہیں یہ غلط کہہ دیا کسی نے کہ مسلمان مائنورٹی میں ہے ہرگز نہیں مسلمان اس ملک کی سب سے بڑی میجورٹی ہے اگر دوسری قوموں کو ہم نکاسٹ کے نام پہ باتنا شروع کریں تو وہ مائنورٹی میں ہیں اور سب سے زیادہ مائنورٹی میں وہ لوگ ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں خواہ وہ گورنمنٹ سینٹرل کی ہو یا اسٹیٹ کی ہو وہ مائنورٹی میں تو ہمیں شرم آنی چاہیے ہمارے لئے غیرت کا مقام ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ اتنی بڑی میجورٹی کو ہکال رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح وہ ڈنڈا چلا رہے ہیں اور ہم ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لئے آپ کو اسی کا احساس دلانے کے لئے آپ کے سامنے کچھ حقیقت سے پردے اٹھانے کے لئے مسئیبت تو ہے اس کا علم ہے اس مسئیبت سے کیسے پیچھا چھڑانا ہے اس مسئیبت کا کیا حل نکالنا ہے اس کے لئے آج آپ کے سامنے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ سٹیج سجا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے پڑھ کر ایک الحمدللہ یہاں لیڈر بیٹھا ہے یہ ہمارے ایک ایک لیڈر سو سو ان ظالم لیڈروں پر بھاری ہے یہ ہوتی ہے سچ کی طاقت یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے حق کی بات حق کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کا ڈھنڈورہ پیٹا جائے حق تو خود بولتا ہے سچ تو خود آوازیں لگاتا ہے آج پیپلز پاور کانفرنس اس کے مقصد پہ دو منٹ میں نظر ڈالیں گے پیپلز پاور کا مطلب ہی ہے لوگوں کی طاقت کیونکہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یہ لوگوں کی پارٹی ہے لوگوں کے لیے بنی ہے ہم یہاں پہ لوگوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں یہاں لوگوں سے مراد کون ہے یہاں لوگوں سے مراد میری قوم نہیں ہے یہاں لوگوں سے مراد میری سرزمین کا ہر باشندہ خواہ وہ کسی مذہب کا ہو خواہ وہ کسی بھی ذات کا ہو کسی رنگ کا ہو کسی بولی کا تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی پیپلز کانفرنس آخر وہ کون سا درد ہے جو ہمیں تو کھائے جا رہا ہے وہ کون سا زخم ہے جو ہمیں تو چیرے دے رہے ہیں کہ ان کی تکلیف آپ تک نہیں پہنچتی یہ وہی درد اور زخم ہے جس کے آگے ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ آج ہم نے یہ پیپلز پاور کانفرنس پارٹی رکھی یہ کانفرنس رکھی کس کے لیے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ پچھلے کئے دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی منظر سیاسی منظر تو بدل رہا ہے لیکن یہ سیاست کے پیچھے ایک عام آدمی کی زندگی کس طرحے سے برباد ہو رہی ہے ہمارا سکون چین عزت میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتی ہوں فسائی جو کہ کھانے پانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ فوڈ ریلیٹڈ جو بھی آئیٹمز ہوتے ہیں جو کمپنیز اس کو بناتی ہیں ان کے اوپر قانون بنانے والی ایک انسٹیٹیوشن ہے ابھی ایک نیا قانون جو تین دن پہلے میں نے سنا اور پڑھا شاید وہ بھی منظر عام پر نہیں آیا ذرا آپ لوگ غور کیجئے غریب لیبر طبقہ جو روز کے روز ڈیلی ویجز پر کام کرتا ہے وہ جو روز کماتا ہے تو کبھی آدھا کلو چاول آدھا کلو دال یا چھٹاک بھر تیل یا کچھ مسالہ ڈیلی خرید لیتا ہے کیونکہ وہ روز کماتا ہے روز کھاتا ہے روز جیتا ہے روز مرتا ہے یہ والی تعداد میرے ملک میں اسی پرسنٹ ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو امیر کہہ سکتے ہیں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم بغیر کسی تکلیف کے جی رہے ہیں ہماری زندگی آسان ہے خیر بہرحال میں اپنی بات پر واپس آتی ہو تو یہ قانون آ گیا ہے کہ اگر کوئی دکاندار کوئی چیز کھلی یا چھٹی بیچتا ہے چھٹی کا مطلب چلر میں تو سات سال کی سزا ہوگی یہ نیا قانون دو لاکھ روپے سے زیادہ کیش کا لیندین اگر آپس میں میہ بی 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 کرتے ہیں تو سزا ہو جائے گی جیل ہو جائے گی جتنا لیندین آپ نے کیا وہ تو دینا ہی پڑے گا گورنمنٹ کو اتنا ہی لیندین کا آپ کو جوہر جانہ بھی بھرنا پڑے گا یہ میں آپ کو وہ اندر کے قانون بتا رہی ہوں جو ابھی شاید ڈیکلیر نہیں ہوئے ہیں ہو سکتا ہے دو چار دنوں میں آپ اخباروں میں انہیں پڑھ لیں میں آپ سے بہت نیچے لیول سے بات کروں گی اگر ہماری پلیٹ میں نوالے گینے جا رہے ہیں ہمارے حلق میں ہاتھ ڈال کے ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے پیٹ میں کیا رکھا اور کیا نہیں رکھا تم کپڑے کتنے پہنوگے تم کتنا پڑھوگے اور کتنا نہیں پڑھوگے یہ اگر تیہ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ جب ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ ادھر ادھر بغلے کیوں جھاگتے ہیں آپ کے لیے خود اپنا ایک پلیٹ فارم یہاں سجا ہوا اس پہ آ جائیے اپنی طاقت کو ایک کیجئے اور اپنے آپ کو بدنامی بدگمانی بیزتی کی زندگی سے آزاد کریجے ہم آپ سے بہت لمبی جوڑی بات نہیں کریں گے آپ نے دیکھا ہم لوگ مقتصر بات کر رہے ہیں مقتصر بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد بلکل صاف ہے آج کے دور میں جب ظلم اپنی جڑے پکڑ چکا ہے تو بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی ہونے کے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کیا اللہ کو یہ گنوائیں گے کہ میں نے کتنی نفلیں پڑیں مگر میرے پڑوس میں لڑکے کو زباہ کیا جارہا تھا میں نہیں گیا کیا بخشش کا سامان ہوگا ہرگز نہیں میں نے جتنا قرآن اور دین کا علم حاصل گیا اس کی بنا پہ میں کہہ سکتی ہوں یہاں ہمارے بہت قابل عالم بیٹھے آپ پوچھ سکتے بخشش کا سامان نہیں ہوگا نہ ہم دنیا کے رہے نہ ہم آخرت میں سرخ روح ہوں گے یہ دو مقصد کہ ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی چاہیے اور ہم عزت سے اپنی نشلوں کو بھی ایک عزت کی لیگیسی دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں یہ مقصد لے کر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آج گراؤنڈ پہ اتری ہے ایسا کوئی کام نہیں ہے چھوٹا سے چھوٹا جس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کس طرح سے زمینی سطح پر اتر کے کام کرتی ہے آپ آج آدھی رات میں آواز لگائیے کہ ایس جی پی آئی ہمیں تمہاری ضرورت ہے آپ کی آواز مکمل نہیں ہوگی ہم دروازے پہ حاضر ہوں یہ ہے سی پی آئی پارٹی تو جب اتنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جب اتنا کچھ معلوم ہو رہا ہے تو وہ آخر کونسی شیطانی طاقت ہے جو آپ کو روکتی ہے وہ کونسا ابلیس ہے جو آپ کو دراتا ہے میں کہتی ہوں آپ کو کوئی ڈر نہیں آپ کے پیچھے کوئی طاقت نہیں آپ کو اللہ نے ایک سائیبان دنیا میں دے دیا ہے آپ کو اللہ راستہ دکھا رہا ہے اب اس راستے پہ چلنا یا نہ چلنا اس راستے کو چننا یا نہ چننا یہ آپ کے ہاتھ میں ہم سے کوئی چیز ایسی نہیں جو آج چھپیوی نہ ہو ظلم کی انتہا توڑی جا رہی ہے ہماری نسل کشی شروع ہو چکی ہے ہر دن نہیں صبح شام ایک نیوز آتی ہے ہمارا جوان بچہ مار دیا جاتا ہے ختل کر دیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی کانسپیریسی میں ہم کو ڈھکیل کے جیلوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا جیلوں سے ہمارے بچے واپس آتے ہیں دیکھئے جا کے آج بھی زیادہ تر جیلوں میں ہمارے نوجوان بے گناہ نوجوان اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے پورے پورے خانداد ختم ہو رہے ہیں پھر ایسا کیا ہے کہ جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا میں آپ کو صرف جھنجوڑنے کا کام کروں گی اور آج میرا اللہ گواہ ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں اپنی امت کا درد رکھتی ہوں میں اپنی امت کا درد رکھتی ہوں ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہم راتوں کو چین سے سو نہیں پا رہے ہیں کیوں؟ درد قوم کا درد ظلم کی انتہاں دیکھ دیکھ کر تو آخر میں بھی اسی مٹی سے بنی ہوں جس مٹی سے آپ بنے ہیں تو مجھ میں اور آپ میں یہ فرق کیوں؟ دیکھئے ووٹ دینے کا حق اور سیاست میں آنا حکومت کرنا عبادت کا حصہ ہے آپ سے سم نے جتنے غزوے لڑے آپ سے سم نے جتنی بھی پولٹکس کریں پولٹکس وہ سیاست کس لیے تھی؟ حکومت میں آنا سیاست کا حصہ بننا تاکہ ظلم حاکم نہ بنے اور کسی پر ظلم نہ ہو یہ بھی ہماری عبادت کا حصہ ہے تو آپ کو یہ بات سمجھنے پڑے گی بحیثیت انسان سمجھئے بحیثیت مسلمان سمجھئے سچ اور جھوٹ میں فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مگر آپ کے ذہن سوئے ہوئے ہیں اُس ذہنوں کو جھنجوڑیے اور ایک بات یہاں پہ میں کلیر کر دوں سیاست کے نام پہ جن پارٹیوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں خدا کی قسم ان کے ہاتھوں میں اور ان کے دعون پہ آپ کی اپنی قوم کے بچوں کا خون ہے ان کو ووٹ دے کر آپ بھی اپنے ہاتھوں پر وہی خون لگا رہے ہیں آپ ان کو ووٹ دے رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں آپ کی بچوں کا ہجاب ہے جن کے ہاتھوں نے آپ کے اللہ کے گھر کو توڑا ہے بزاتے خود نہ توڑا ہو مگر توڑنے میں سپورٹ کیا ہے جب ٹوٹ رہا تھا تو وہ خاموش رہے ہیں اسی طرح اگر آپ ان پارٹیوں کا آج ووٹ دیتے ہیں سیکیولارزم کے نام پہ میں لانت بیشتی ہوں ایسی سیکیولارزم پہ یہ سیکیولارزم نہیں ہے یہ اب منافقت ہے جو آج کے وقت میں سیکیولارزم کی بات کرے وہ آج کے دور کا سب سے بڑا منافق اور منافق کے لئے آپ کو میں بتا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک منافق جو نماز پڑھتا تھا جب اس کی موت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنماز جنازہ پڑھایا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ مصطفیٰ ستر بار بھی اس کی مغفرت کی دعا کرو گے تو ہم نہیں معاف کریں گے شرک کرنے والا اگر لوٹ آتا ہے معافی ہے کبیرہ گناہوں کے لئے معافی ہے منافقت کی معافی نہیں تو خدا رہا اپنے آپ کو منافقت سے بچائیے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اسی زبان سے یہ سیکلرزم کا جھوٹا پروپوگنڈا بند کیجئے بند کیجئے ان پارٹیوں کو اپنا ووٹ دینا آپ اپنا ووٹ نہیں دیتے آپ اپنا ایمان بیچتے ہیں آپ اپنا ضمیر کا سودا کر رہے ہیں کس لئے دو ہزار چار ہزار چھے ہزار اور اس کے بعد آپ عزت بیچ چکے اپنی بچیوں کے آپ نے کہا لے جو ہجاب بند کر دو ہماری قربانیاں بند کر دو ہمیں ہمارے پلیٹوں میں کھانا کھانا ہمارا سانس لینا دو بھر ہو گیا آج ہمارے بچے سڑکوں پہ محفوظ نہیں کون کب لنچ کیا جائے گا کون کب گھروں سے کھیچ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا آپ نے الند میں نہیں دیکھا کیا ہوا زندہ تازہ آپ کے سامنے معاملہ موجود ہے یہ الند تو ایک آپ کے لیے ٹریلر تھا ابھی پوری پچھر باقی ہے آپ انتظار کر رہے ہیں اس پچھر کے ریلیز ہونے کا جب سڑکوں پہ جانوروں کی طرح ہم کٹے ہوئے اور زبا ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے کوئی سپیچ نہیں دے رہی ہوں خدا گواہ ہے میں صرف آپ سے اپنا درد بیان کر رہی ہوں ایک ایسی پارٹی ایک ایسا انقلاب ایک ایسی موومنٹ جو آپ سے بلکل چار قدم دوری پہ بیٹھی ہے اور آپ کو گلے لگانے کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ آجاؤ ہمارے پاس آجاؤ مل کے ظلم ختم کرتے ہیں آجاؤ مل کے ایک عزت کی زندگی ڈکنیفائیڈ سروائیول کی طرف قدم بڑھاتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کیوں؟ کیا ہم سب گند ذہن ہیں؟ نہیں ہے اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت ساخ پہ پیدا کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا یاد رکھئے گا آپ کی خاموشی آپ کا سب سے بڑا جرم ہے آپ حشر کے میدان میں سرکرو نہیں ہوں گے یہ آپ کا گناہ ہے اگر آج آپ خاموش ہیں یا آج آپ سچ اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے آگے نہیں پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں سوئے پڑے ہیں اپنے بزنسوں میں مشروف ہیں سیاست کی طرف سے فکر ہٹ گئی ہے آپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے ہماری آدھی قوم کے لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جب الیکشن آئیں گے جی نہیں آپ سچ ہم نے ایک غزوے کے لیے نہ جانے کتنے مہینوں پلاننگ کری ہمارا اسلام پلاننگ سکھاتا ہے ہمارا اسلام پروٹوکال سکھاتا ہے ہمارا اسلام ڈسیپلن سکھاتا ہے ہمارا اسلام پیس سکھاتا ہے اور اس سے زیادہ خوبصورتی کیا بیان کروں میں اپنے مذہب کی ان عالموں کے سامنے میرا بولنا تو بہت ناقص ہے اس لیے اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ یا ناپا نہیں جاتا آج ہمیں ہمارے کپڑوں سے ہمارے کھانے پینوں سے ہماری معصوم بچیاں کیا گناہ ان کا کہ وہ اسکول اور کالج سے باہر نکال دی گئی کیا آپ کو ان کے آسو نظر نہیں آتے کیا ان کا بلبلانہ آپ کو نظر نہیں آتا میرے وہ بچے آپ کو نظر نہیں آتے جو پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ ہم کو گولی مک مارو آج وہ ہیں کل آپ کے ہوں گے کل آپ کے بچے ہوں گے اس لیے آپ سے ایک التجا اٹھئے سمجھئے وقت کی بہت ازہد ضرورت ہے اور اگر اللہ نے آج آپ کو ایس ڈی پی آئی کا راستہ دکھایا ہے تو تھام لیجئے غلطی مت کیجئے اپنی غلطیوں کو بار بار مت دہرائیں ایک شہر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بہت شکریہ 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 موسیقی